اصوم للہ یجزی کیف شاہ به تو نماز زور سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عدا فرمائی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نماز زور اس وقت عدا فرمائی جب اللہ جل جلال کی ذات نے ان کو بیٹے کے زبا کرنے کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائی تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے چار اکت نماز بطور شکرانہ پڑی اب چار اکتوں میں چار شکر تھے پہلا ہی رکت تو اللہ رب العزت کے ہاں اس شکر کو عدا کرنے کے لیے پڑی کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما دیا دوسری رکت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے شکر میں پڑی کہ اللہ آپ نے میرے بیٹے کے عوض بیٹے کی قربانی کو قبول کر کے اس کے بدلے میں جنت سے منڈا بیج دیا تیسری رکت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے شکر میں عدا فرمائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں پہلا موقع تھا اور آخری موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ جل جلال کی ذات نے برہ راست ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا اور ہم نے پکارا اے ابراہیم آپ نے اپنی خواب سچی کر دکھائی اور چوتھی رکت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے شکر میں عدا فرمائی کہ اللہ جلال کی ذات نے یہ سارا امتحان جو مجھے کامیابی نصیب فرمائی اس میں سابر بیٹے کا بہت بڑا دخل ہے کہ اللہ جلال کی ذات نے مجھے سابر بیٹا عطا فرمایا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم برہ راست وحی کے ذریعے نہیں آیا تھا خواب کے اندر آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب اپنے بیٹے کو بیان کی تو بیٹے نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی خواب کے نتیجے میں بیٹا تیار نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے اللہ جلال کی ذات نے اس حکم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا جس نے اپنے آپ کو خود اللہ کے حکم کے لیے زبا ہونے کے لیے پیش فرما دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ چار رکھتیں نماز اس شکرانے میں عدا فرمائیں کہ چار انعام ملے تو چار رکھتیں ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر پڑھیں اس کے بعد اللہ جلال کی ذات کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے محمد الرسول اللہ کی امت پر یہ چار رکھتیں فرض فرما دیں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں تمام نمازوں کے ساتھ نماز زہر کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ